دھیروں سے نکالے یہ حیلائے اجالے یہ یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سبھالے یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ کنسیشن سے تو ایسا لگتا ہے محبت ہو گئی ہے اگر کسی سوپر سٹور کے اندر بھی سیل لگی ہوئی ہو کسی جوتے کی دکان میں یا کسی جگہ پر کہا جا رہا ہو کہ دو چیزیں لے تو تیسری تری مل جائی خود بخود رخ اس طرف ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ شارٹ کٹ دھونڈتے ہیں بلکہ شارٹ کٹ کا بھی شارٹ کٹ دھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے مختلف گناہوں میں پڑ جاتے ہیں جس طرح شراب سود اور کلیر کٹ جو ایول ایکشنز ہیں اس کے اندر انسان خوب جاتا ہے اور جب انتظار خوب جاتا ہے پھر وہ ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پوری معاشرہ آنے والی نسل اس کا یہی حال ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ فرائز کے لیے کنسیشن مانگتے ہیں پانچ نمازیں ہیں دیگر چیزیں ہیں تو یہ تو ٹرنڈ آ گیا ہے اسکیپ روٹ کا بچ جانے کا اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں یہ تو شیطانی چال ہے اور انسان کی جو لذت نفس اور خواہشات نفس کی پیروی ہے یہ تو اسی کا نتیجہ ہے بہت ساری عبادہ سے دوری یا نیکیوں سے دوری یا احکام خداوندی سے دوری کے پیچھے سبب یہی ہوتا ہے قرآن مجید کی قائط مبارکہ بھی ہے اللہ تعالی نے پچھلی قوموں کا بیان کیا اور ان کا بیان کرتے ہو جن کے اچھے لوگ گزر گئے اس کے بعد ان کے جو دوسرے لوگ آئے ان کے حوالے سے اللہ تعالی نے فرمایا فَخَلَفَ مِنْ بَعْبِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ السَّلَاةَ وَالْتَّبَعُ الشَّحَوَاتِ فرمایا تو ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ ایک عرصے تک تو لوگ جو حقیقی احکام ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈے بائے ڈے وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کا رجحان سستی کی طرف کاہلی کی طرف خواہشات کی طرف ہوتا ہے پھر وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں خواہشات کی پیروی کرتے تو یہ بڑی وادے سی چیزیں اب دیکھیں جہاں تک کنسیشن کا تعلق ہے ایک تو ہے اعتقادی 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 علیہ سے مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ ماد اللہ یہ والے احکامی ختم ہو جائیں یہ کہ احکامی ختم ہو جائیں ایک ہے عملی اعتقادی علیہ سے کہ احکام تو ختم نہیں ہیں لیکن اپنی طرف سے کچھ اچھے عمال کو جاہاں وزرح کم کر دیا اور کچھ جو برائیاں ہیں ان کو اختیار کر لیا اور ایک مقصہ بنا کے جنب زندگی گزارتے رہے دیکھیں اعتقادی اعتقادی علیہ سے کہ کہ حقیقتا ہی احکام شرح میں کنسیشن آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک مکمل دین ہے مکمل میں سے کچھ بھی نکالیں گے وہ نامکمل ہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جب دین مکمل کر دیا تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے اجتحاد سے اور کسی کی سوچ اور کسی کی فکر سے اس دین کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو نیو تھوٹس کے نام پہ جو مورڈن اسلام کے نام پہ جو مورڈنائزیشن کے نام پہ یا جو جدید دنیا کے تخاظوں کے نام پہ یا جو انلائٹنمنٹ کے نام پہ تو یوں دین کی قطر بیونت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ایک قسم کی عجیب جہالت ہوتی ہے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کسی واقعہ سے مرادی کے کھرے نے لکھا ہے یہ شاہد مولانا روم رحمت اللہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا جو شاہی باز تھا عقاب شاہین وہ محل سے اڑا اور جا کے کسی بڑیہ کی جھمپڑی پہ بیٹھ گیا بڑیہ نے اسے دیکھا تو اس نے اس کو بڑے پیار سے کر کے اپنے پاس کر لیا وہ عقابی تھکا ہوا تھا وہ بھی آرام سے بیٹھا رہا اس نے اس کو دیکھا اس نے کہا بڑیہ نے کہا کتنے بڑے بڑے ناخنیں بچھا رہے گئے اس نے اس کو آرام سے پکڑا اس کے ناخن کاٹ دیا اس کے بعد تھا دیکھو بال بھی کتنے بڑے ہوئے اس کے صبر نہیں لگ رہا بال بھی اس کے کاٹ دیا اتنی دیر میں جو شاہی ہر کارے تھے وہ بھی بھاگم بھاگ تلاش کر رہے کہ جناب بادشاہ سلامت کا باز جو ہے وہ غائب ہو گیا وہ پہنچے پہنچے وہاں پر پہنچ گئے اب دیکھا تو جناب نہ اس کے ناخن ہے اور نہ اس کے پر بڑیہ سے پوچھا یہ کیا ہوا تو اس نے کہا بڑا بدصورت سا لگ رہا تھا ناخن بھی بڑے ہوئے تھے بال بھی بڑے ہوئے تھے تو میں نے موڈریٹ کر دیا اس کو ذرا اس کو تھوڑا سا آج کے زمانے کے مطابق کر دیا تھوڑا سا بیوٹیفل لگے خوبصورت لگے اچھا لگے نگاہوں کو بھلا لگے تو انہوں نے کہا کہ بی بی یہ تُو نے اس کو اچھا نہیں کیا اس کا بیڑا غرق کر دیا تو آج کل یہ جو یہ سارے بوڑیائیں مل رہی ہیں نا آج کے زمانے میں ان کا پرابلم یہی ہے کہ دین اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا جس میں عقائد کا ایک پورا سیٹ ہے جس کے اندر عبادات کا ایک پورا سیٹ ہے جس کے اندر حلال و حرام کی تمیز کے آکام ہیں جس کے اندر معاشرت اخلاق اور دیانات کا ایک پورا جنب وہ ذریعہ ہے جس کے اندر جس کے اپنے آداب ہیں جس کا ایک اپنا کلچر ہے جس کے ایک اپنی اپنا لائف سٹائل ہے وہ سارے کا سارا ہے لیکن آج کے جو زمانے کے یہ جو متجدین آتے ہیں جو نئی باتیں پیش کرنے والے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو نا اسلام بجرے کتنا پرانا سا ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑا سا نیا کرو تو کوئی اس کا کچھ کاٹنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کوئی اس کے دو چار عقیدوں کو کم کرنے میں لگا ہوا ہے کوئی کہتا ہے کہ تھوڑا سا عبادات کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے انسانیت انسانیت انہیں چاہیے عبادت ایسی کوئی ضرور نہیں یہ تو بندے اور خدا کا معاملہ کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یوں کر کے انہوں نے عبادات کو کھینچی سے علیدہ کر دی کچھ وہ آئے کہ جنہوں نے کہا دیکھے یار بس کسی کا دل نہیں دھوکانا چاہیے اور کسی کو دھوکانی دینا چاہیے یہ باقی سود کی خیر ہے باقی تھوڑا بہت جو حلال و حرام کی اسلامی حکام ہے ان کی خیر ہے بس ڈائریکٹ دھوکانی دو کسی کو دھوکانی دو پھر جو مردی کرتے رو بعد نے کہا کہ یہ کیا پردہ اور یہ کیا موسیقی اور کیا یہ میوزیک کے اوپر اتنی سختی کی جاتی آج کا زمانہ کچھ اور تقاضہ کرتا ہے انہوں نے کچھ اور کاٹنے کی شروع کر دی لیکن یہ سارے کے سارے یہ اسی بڑیہ کا کردار ادا کر رہے ہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ شاہی باز ہوتا وہ کیا ہوتا ہے اس لیے انہوں نے اپنی سمجھ اور اپنی عقل کے مطابق اس کی چین پھار کرنا اور اس کے اندر کمی بیشی کرنا شروع کی ہوئی ہے دین مکمل ہے دین وہی رہے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا اجتہادی معاملات کے اندر اجتہاد ہوگا لیکن یہ کہا جائے کہ دین کے قطعی مسائل اور مسلمات کے اندر بھی اجتہاد شروع ہو جائے تو پھر یہ نیا دین تو ہو سکتا ہے یہ وہ دین اسلام نہیں ہو سکتا اور یہ وہ چیز ہے جسے جو پچھلی امتوں نے کی کہ اللہ کے احکام میں سے کچھ کو چھپایا کچھ کو بدلا کچھ میں تحریف کی اور کچھ کو اپنے مالی اور دنیوی مفادات کی خاطر بدلا تو اللہ تعالی نے ان کو یہی فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حق اور باطل کو مکس نہ کرو اور حق کو چھپاؤ نہیں جانموج کے اور فرمایا مری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا مال نہ جمع کرو کہ تمہیں اہدہ مل جاتا ہے تمہیں کوئی منصب مل جاتا ہے تمہیں کوئی سیٹ مل جاتی ہے کس کہیں میمبرشیم مل جاتی ہے تمہیں کچھ فیسلیٹیز دے دی جاتی ہیں تمہیں کچھ اکومنڈیشن اچھی مل جاتی ہے تمہارے اگر دورے ورے ہو جاتے ہیں تمہیں پیسہ زیادہ مل جاتا ہے تمہیں بنا سوار کے کہیں بٹھا دیا جاتا ہے تمہارے نام کے ساتھ سکولر لگا دیا جاتا ہے تو تم انہیں چکروں کے اندر دین کی قطر بیونت کے اندر لگے ہوئے ہو خدا کی آیتیں بیچنے کے اندر اور دین فروشی کے اندر اور حق و باطل کو ملانے کے اندر لگے ہوئے ہو یہ نہ کرو اس کی سخت وعید قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے فرمایا فرمایا کہ یہ جو خدا کے ناصل کردہ کو چھپاتے ہیں اور خدا کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا اور جو اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی وعید بیان کی ہے جو خدا کے دین کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیداؤ دانستہ اور بعض نادانستہ طور پر دین کی تعلیمات کو بدلنے کی طرف اور دین کے حکام کو پیچھے کرنے کی طرف کوئی عقائد کی اہمیت گھٹا رہا ہے کہ نہیں جناب بس دین انسانیت ہونا چاہیے دین اسلام کیا چید ہے کوئی عبادت کی اہمیت گھٹانے پر لگا ہوا کہ نہیں جی عبادت کی کیا اہمیت ہے بس جہاں وہ کسی کا دل خوش کرنا چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے تو بس اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ جو سب کرنے والے ہیں یہ بیسیکلی وہ دین کی چیدیں کاٹ رہے ہیں اور ان کی وعیدیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں تو لہذا کنسیشن کوئی چیز نہیں ہے ہاں جہاں اللہ رسول نے خود ہی کنسیشن دی ہے کوئی رخصت دی ہے اس کا معاملہ اور ہے ہر بندہ ہر نیکی نہیں کر سکتا لہذا جو نیکی آپ کر سکتے وہ کریں لیکن جو فرائد و واجبات ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑھیں آپ بولیں کہ پانچ نمازوں میں رہایت دے کے میری لئے نمازیں چار یا تین کر دی ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ کہیں کہ رمضان کے آدھے مہینے کے روزے رکھنا صرف لازم رہے ایسا نہیں ہو سکتا ہاں اور ہزاروں نیکی کے کام ہیں ان میں سے کوئی آپ کے مزاج کے مطابق ہوگا کسی کو نفلی نماز پسند ہے وہ کر لے کسی کو نفلی روزے پسند ہے وہ کر کسی کو خیرات زیادہ پسند ہے تو وہ کرتا رہے کسی کو لوگوں مغریبوں کی مدد کرنا زیادہ پسند ہے وہ کر لے سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانا نہیں تعلیم سے معیشت تک صحت سے سنت تک حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تقرار سے کون کب کیسے کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تقرار میں دیکھتے رہیے تقرار کینیڈا سے بھراہ راست سمینہ جبین کے ساتھ منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامیت المدینہ جس کی تقریباً آٹھ سو اکیانوے برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں کم و بیش سرسٹھ ہزار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیز کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکومیڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمہ ہے آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اسلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کامیں خرچ کیا جا سکتا ہے موسیقی دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے چاند رات پر یہ بھی خوک خوشیاں مناتے ہیں مہنگی، چھوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں اپنے وطن کی خوشبوں سے جو دور ہیں یا رب دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب وطن سے دور بھی وطن کے پاس جے ٹا جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل 109 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں آواز انٹرٹینمنٹ آواز آپ کی چینل ہمارا چھوڑیے ہم سے آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر انڈیا، پاکستان، سعودی ارب، یونائٹڈ ارب، امراض، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کہیں سارے ممالکوں میں دستیاب دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سبھالے یہ اگر ایک ڈاکٹر یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑتا جبکہ میں دیگر جو مریض ہیں ایسے حق دار ہیں ان کو سپورٹ کر دیتا ہوں اور ایک فینائنس آفیسر اور ایک انجینئر مل کر ایک ایسا ادارہ بنا لیں جہاں پہ اجتماعی شادیاں کرائی جاتی ہیں یا پیکٹس بنا کے راشن غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور جب ان سے پوچھا جائیں تو وہ یہ کہیں کہ باقی عبادات اتنی ضروری نہیں ہیں بلکہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں زیادہ ضروری ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے یہ رویہ دیکھیں قیامت میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے آپ ادارہ بنائیں انجمن بنائیں مجلس بنائیں محفل بنائیں ہسپٹل بنائیں آپ جو ہے کوئی ویل فیر کا ادارہ بنا لیں پہلا سوال آپ سے نماز کے بارے میں ہی ہونا ہے جو حدیث مبارک میں فرما دیا گیا دیکھیں یہ جو ہے نا ایک ہے جان بچانے کی صورت جان بچانے کے وقت میں اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر جیسے ایک بندہ کوئے میں گر گیا یا ایک نابینہ آدمی ہے وہ جارہ اور گاڑی کے اندر گاڑی کے نیچے آ جائے گا اب ایک آدمی نماز پڑھا تو اس پہ اس پہ لازم ہے کہ نماز دوڑے اور اس کا ہاتھ پکڑ اس کو بچا لیں اسی طرح ایک مریض ایم ایجنسی میں آیا اس کا اسی وقت آپریشن کرنا ہے اب یہ آپریشن چھوڑ کے جاتا ہے تو مریض مر جائے گا نماز کے لیے جاتا ہے مریض مر جائے تو اس کو حکم ہے کہ اس وقت نماز نہ پڑھے یہ مریض کی جان بچے لیکن یہ تو ایک ایک ایکسٹریم کنڈیشن ہے نا یہ تو ایک خاص سچوشن ہے نہ یہ کہ آپ ایسی کمرے میں بیٹھے ہوئے مریض آپ کے مرضی آ رہے ہیں آپ کے لیے فون سننے کا ٹائم ہے آپ کے لیے دوست آجائے اس کے لیے ٹائم ہے کسی کی گرل فرینڈ آگئی تو اس کے لیے بھی ٹائم ہے اور کسی بڑے کا فون آگیا تو اس کے لیے بھی ٹائم ہے تھوڑا بہت ٹی وی دیکھنا اس کے لیے بھی ٹائم ہے کوئی الڑ نیوز آگئی تو اس کے لیے بھی ٹائم ہے اور نہیں ٹائم تو آپ کے لئے نماز کے لئے ٹائم نہیں تو یہ طرز عمل تو صرف ایک خدا کے احکام کو اہمیت نہ دینے کی بات ہے کہ دل کے اندر قدر ہی نہیں ہے نماز کی تو لہذا آپ اس کے لئے ٹائم نہیں نکال سکتے باقی احکام کے لئے ٹائم نکال سکتے لہذا ایسی کوئی کنسیشن نہیں کہ چونکہ آپ ویل فیر کا کام کرتے ہیں چونکہ آپ مریضوں کا علاج کرتے لہذا نماز پڑھے نہ پڑھے بھی کیوں نہ پڑھے نماز تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ فرض کی ہے نماز تو تمہارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز مومنوں پہ مقررہ وقت میں فرض ہے یہی آیت قرآن پڑھ اب سوال یہ ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں اگر تو یہ مومن ہے تو اس پہ اوپر بھی مقررہ وقت میں فرض ہے ہاں یہ مومن ہی نہیں ہے تو اس کا معاملہ جدہ ہو جاتا ہے لیکن جب تک آپ نے آپ کو مومن کہتا ہے مومنوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے نماز مقررہ وقت کے اندر فرض کی حضور ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ نہ جاننا بھی ایک نعمت ہے یعنی اس فیل یا شعبے کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے مثال کے طور پر ایک مریض ہے اس کو برین ٹیومر ہے اور اس کا برین ٹیومر کا آبیس اب جو سولوشن ہے وہ سرجری ہی ہے اور آبیسٹی نیورو سرجری ایک بڑی سرجری ہے بڑا پروسیجر ہے اسی طرح کسی کو ایم آئی ہوا میو کارڈیل انفرکشن اس کو دل کا دورہ پڑا اور اس کو کہا گیا کہ اس کا کیبج ہوگا اب اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی اب وہ یہ سننے کے بعد سب سے پہلے یوٹیوب آن کریں اور پورا نیورو سرجری کا پروسیجر دیکھیں یا پوری ہارٹ بائی پاس کی سرجری دیکھیں اس کا کیا حال ہوگا وہ کیا کہے گا میں کرواؤں یہ آپ مطلب اپنے اوپنے لے کے مطلب سوچیں تو حیران ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی دوائی ہے اس دوائی کو جب ڈاکٹر پریسکرائب کرتا ہے فوراں اس کے سائیڈ ایفیکٹس پڑھ لیے جائیں کہ اس میں یہ یہ ہوگا وہ ہوگا ایک ڈاکٹر کے دروازے پر ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ گوگل سے پہلی رائے لے آئے ہیں تو سیکنڈ اوپینل کے لئے میرے پاس نہ آئے بلکہ یوٹیوب کے پاس جائیں یعنی ایک یہ بات ہے کہ وہ مطلب پہلی رائے لے لی جائے اس کا سبجکٹ نہیں ہے اصل بات ہی ہے جس کا سبجکٹ ہے وہ اس کے پاس نہیں گیا اس نے اپنے طور پر اس کو ایکسپلور کرنا چاہا اور پھر انہوں نے کہہ جئے کہ نہ جاننا بھی ایک نعمت ہے آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں یہ جاننا جہاں اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں موسٹلی تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جاننے کا فائدہ ہی ہوتا ہے علم کا فائدہ ہوتا ہے معلومات کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی دین کے اندر بھی دنیا بھی اعتبار سے بھی بہت مرتبہ آپ کو کسی شہ کا پتا چل جانا آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہوتا ہے ابھی یہ جتنا کینسر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے یہ اگر پہلی سٹیج پہ پتا چل جائے ارلی سٹیج کی اوپر پتا چل جائے تو یہ قابل علاج ہے اور اگر بالکل لاسٹ سٹیج پہ جا کے پتا چلا تو پھر بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس کا معلوم ہونا ہی فائدہ مند ہوا اسی طرح ایک آدمی کے ہارٹ کی ایک وین جو ہے وہ بند ہے اس کو اسی وقت پتا چل گیا تو سٹینڈ ڈالنے سے ہی کام چل گیا ٹھیک ہے لیکن نہیں پتا چلا اور چار بند ہونے کے بعد پتا چلا تو اس کے لئے پرابلم بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو معلومات ہونا بہت مرتبہ دین دنیا کے اعتبار سے فائدہ دیتا ہے اسی طرح معلومات کی وجہ سے انسان بہت ساری چینوں سے بچ جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر مجموعی طور پر ہیلتھ کے حوالے سے اتنی اویرنس نہیں ہے لوگوں کو نہیں معلومات کہ کیا چیز کتنا نقصان دیتی ہے ہمارے ہاں بازاری پکوڑے سمو سے ہر طرح کی جو چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں لیکن جس بندے کو پتا ہے اور معلومات ہیں کہ یہ بازار کی چیزیں کیسی ہوتی ہیں آئل کیسا استعمال کیا جاتا ہے دیگر اجزاء کیسے ہوتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ احتیاط کرتا ہے معلومات کا فائدہ ہوتا ہے ہاں باز لوگوں کے اعتبار سے اور باز چیزوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کا فائدہ نہ ہو نقصان ہو جائے یا نقصان نہ ہو لیکن آدمی خام کا پریشانی میں مبتلا ہو جائے جیسے باز لوگ وہمی طبیعت کے ہوتے ہیں وہمی طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بیماری کی علامات پڑی اور فوراں اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دیئے اچھا مسئیمت یہ ہے کہ ایک علامت ایسی بیان کی گئی ہے جو دس بیماریوں کی علامت ہو سکتی ہے تو بندی کی فطرت یہ ہے کہ وہ ورسٹ کو سوچتا ہے بدترین کو سوچتا ہے ایک علامت ہے کہ آپ کے بدن میں کوئی ورم ہے بدن کا ورم کوئی چوٹ لگنے سے بھی ہو سکتا ہے کوئی نارمل پھوڑا فنسی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کینسر کی بھی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کا کوئی ورم ہے جو بڑے لمبے عرصے سے جان ہی رہا اب آدمی نے پڑھا کینسر کی علامت پرانا ورم ہے صحیح نہیں ہوتا گھڑے تو یہ ہے اسی طریقے سے ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہاں دائرے کے اندر اندر کوئی درد ہونا تو وہ ہارٹ کی ہو سکتی ہے حالانکہ سینے میں ہونے والی درد وہ ہارٹ کی بھی ہو سکتی ہے وہ مسل پین بھی ہو سکتی ہے یہ رگ بھی ہو سکتی جو درد کر رہی ہے وہ پیٹ کی گیس بھی ہو سکتی ہے لیکن کبھی کسی کے یہاں درد اٹھے تو سب سے پہلے وہ کیا سوچتے ہیں ہارٹ پہ کہتا لو جی بس ہو گیا کام پورا وہ فوراں دل کے بارے میں سوچنا چرو جب تو معلوم نہ ہونا جو ہے وہ بعض وقت بہتر ہی ہوتا ہے کہ بندے کو کسی بیماری کی علامتیں نہیں بتا تو وہ آفیت میں ہے پتا چل گیا تو اب ہر وقت تو یہ والا جو چکر ہے کہ بندہ ہی ہسپیٹل بنا ہوتا ہے اور ہر مرض اپنے اندر ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے یہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے اچھا اسی طرح بعض چیزوں کا پتا نہ ہونا یوں بہتر ہوتا ہے کہ ان کے پتا چلنے سے آدمی کو دکھ ہوگا دنیا تو ویسی ہی ہے لیکن بندے کو پتا چل جائے گا دکھ ہوگا ہو سکتا ہے میرے ساتھ میرا بہت قریب کا بندہ کینا رکھتا اس کے اندر کے جذبات میرے بارے میں ٹھیک نہیں لیکن روٹین میں میرے ساتھ صحیح چل رہا ہے میں اپنے معمولات پورے کر رہا ہوں میں اپنا آفیس صحیح چلا رہا ہوں میری گمنا پھرنا ساری سیدھے ٹھیک ہے اور اس کے دل کی کیا کیفیت ہے مجھے نہیں پتا لیکن مجھے پتا چلیا کسی کے وجہ سے کسی کے ذریعے اب میں مستقل تکلیف میں آ گیا کہ یار اس کے دل میں میرے بارے میں کینا ہے یہ مجھے ناپسند کرتا ہے یہ بارے میں یہ سوچتا ہے اس نے میرے بارے میں یہ بات کی تھی حالانکہ نہ پتا چلتا تو بچا رہتا ہے چگلی میں کیا ہوتا ہے چگلی میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں پتا تو بندہ آسانی میں رہتا ہے لیکن وہ چگل خور آکے بتا دیتا ہے کہ آپ کے بارے میں فلان بندہ یہ کہہ رہا تھا آدمی کا جناب اس کا خون جوش مارتا ہے اس کی طریعت خراب ہو جاتی میرے بارے میں یہ کہا اس نے تو کیا نہیں پتا تھا تو یہ ٹھیک تھا اس کا پتا چلنا اس کے لیے عذاب بن گیا سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانہ نہیں تعلیم سے معیشت تک صحت سے سنت تک چور گھر میں آ چکا ہے حکومتی احوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تقرار سے کون کب کیسے کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تقرار میں دیکھتے رہیے تقرار کینیڈا سے پراہ راست سمینہ جبین کے ساتھ منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامیت المدینہ جس کی تقریباً آٹھ سو اکیانوے برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں کم و بیش سرسٹھ ہزار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیز کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکومیڈیشن کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمہ ہے آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی اسلاحی فلاحی روحانی خیر خواہی اور بھلائی کے کامیں خرچ کیا جا سکتا ہے آواز انٹرٹینمنٹ اور پی جی ای انٹرنیشنل پریزنس ایڈ بزار سیلیبریت ایڈیشنی جوییس اکیزن اور جوییس پرپیرد ایڈ نیشنل بینکوٹ ہالن میسیساگا 30 ایپرل اور 1 مای ویسیت 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 کانتاک سامینہ جی بین ویسیت ویسیت یہاں بھی آتے ہیں اپنے وطن کی خوشبوں سے جو دور ہیں یارب دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یارب وطن سے دور بھی وطن کے پاس جی ٹا جی ٹی اے ویسیت ویسیت دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اچھا اسی طرح کوئی آدمی کسی سے بے وفائی کر رہا ہے نہیں پتا ہوتا تو آدمی ٹھیک رہتا ہے پتا چل جاتا ہے تو آدمی کو اس کا جو صدمہ اور دکھ ہوتا ہے وہ پتا ہے کہ کتنا زیادہ ہوتا ہے اچھا اسی طریقے سے یہ جو آپ نے مثال بیان کی ہے یہ بھی بڑی ایکزیکٹ اس کے اوپر جب وہ ایمپلیمنٹ ہوتی ہے کہ بیماری اس دوائی کے جو سائٹ ایفیکٹس ہیں اگر وہ پہلے پڑھ لیے تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھا دوائی کے یا بیماری کے تو بندہ اس کے بیسیک رولز نہیں پڑھا ہوا ہوتا اب وہ اپنے طور پر یا اپنی ہی ڈاکٹری چلا چلا کے چلا چلا کے وہ اپنی صحت خراب کر لیتا ہے اسی لیے یہ جو میں تو بات وقت ہی ہوتا ہے یہ چھپنا ہی نہیں چاہیے ساتھ بات وقت واقعی نقصان دیتا ہے آدمی پڑھ لیتا ہے اب پتہ چلا کہ پیناڈول کی بھی اگر پیناڈول جو مشہور ترین اگر وہ ہے نا اگر اس کے بھی پڑھ دینا اب اس کا جو پیپر ساتھ ہوتا ہے سائٹ ایفیکٹ اس کے بھی لکھے ہوں گے اور جو اس کے سائٹ ایفیکٹ ہوں گے بندہ بلد نہیں بھی پیناڈول بھی نہیں استعمال ہے علاقہ وہ شاید دنیا کی سب سے محفوظ ترین دوائی شمار کی جاتی ہے تو یہ کچھ چیزیں کچھ جو اس کے ریلیونٹ افراد ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ہوتی سب کے لیے نہیں ہوتی دوائی کے پرچے پہ یا جو اس کی کیا نام موٹل ہوتی ہے سیرپ کی اس کے ساتھ جو پرچہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے لیے ہوتا ہے مریض کے لیے نہیں ہوتا مریض اگر پڑے گا وہ پرابلم میں آ جائے گا اس میں پچیس چیزیں لکھی ہوتی یہ بھی ہو سکتا 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 اب وہ بندہ پڑھ کے چار چیزیں تو اس میں پائی جا رہی ہوتی اور چار چیزیں پائی جاتی ہے تو آدمی دوائی کے بارے میں مشکوک ہی ہو جاتا ہے کہ یہ میڈیسن نہیں مجھے فائدہ دے سکتا اب وہ بھلے واقعی بہت اچھی ہو لیکن جو انسان کی اندر کی ایک سوچنے کی طاقت ہے وہ بہت سارے چیلوں کی تاثیروں کو بدل دیتی ہے تو اب وہ اس کے اوپر دوائی اثر نہیں کرے گی ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سائٹ ایفیکٹس ہیں یہ کن صورتوں میں ہوتے ہیں ان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں کچھ رولز ہوتے ہیں تو ہر جس بندے کی جو فیلڈ ہے اس پر اعتماد کرنے میں آفیت ہے جو خلاصہ کلام ان چیزوں کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ جس کی جو فیلڈ ہے اگر وہ ایکسپرٹ ہے تو پھر اسی چیز میں اس پر اعتماد کریں اپنی طرف سے آپ چلانے جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے وہ ایکسپرٹ جانتا ہے ظاہری اعتبار سے وہ بڑی عجیب سی چیز لگ رہی ہو یہ کیا کہہ رہا ہے لیکن وہ صحیح کہہ رہا ہے تو معلومات جو ہے بہت ساری جگہوں پر بلکہ اکثر جگہوں پر تو فائدے مد ہوتی ہے بعض کچھ کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر معلومات نہ ہونا یہ اسی کے اندر آفیت ہوتی ہے ایک بندہ سویا ہوا میں نے ایک واقعہ بڑا کسی شخص کا اس سے پوچھا تمہاری زندگی کے حیرت انگیز واقعات کیا ہیں تو اس نے کہا میرے ایک حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک مرتبہ رات کو اپنی چار پائی بھی لیٹا ہوا تھا تو میرے ساتھ سامنے میری کتابیں رکھی ہوئی تھی ٹیبل کے اوپر تو رات کو میں نے دیکھا کہ کتابوں کے اوپر جو نا کوئی شو پیس رکھا ہوا ہے تو میں خیر میں سو گیا میں نے توجہ نہیں دی صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ جس کو میں کتابوں کے اوپر رکھا وہ شو پیس سمجھ رہا تھا وہ شو پیس سامن تھا اب ساری رات کے رات میں سویا رہا مجھے کوٹینشنی شو پیس ہے دیکھیں پتا چل گیا اگر پتا چل جاتا اس کو تو تو اس کو تو اگر پانچ راتیں نیند راتی تو بہت ساری چیزیں جن کا معلوم ہونا انسان کے لئے نقصان دے ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی مگر معلومات نہ ہی ہوں تو بہتر ہوتا ہے لیکن بہرحال اکثر و بیشتے صورتوں کے اندر معلومات ہونا ہی بہتر ہوتا ہے اچھا بعض لوگ اس کو اور بھی ایک جگہ استعمال کرتے ہیں وہ کیا کہ بعض لوگ شرعی مسئلہ نہیں پوچھتے وہ کہتے ہیں یار پوچھ کے پھز جائیں گے یہ ایک جملہ بغیدہ بولتے ہیں یار مسئلہ پوچھا نہ پھز جائیں گے حالانکہ اگر وہ شرعی مسئلہ اس کے متعلق ہے اس کے کام کے متعلق ہے تو اس پہ پوچھنا ہی ضروری یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس سے جاہل رہوں گا تو میری بچت ہو جائے گی جاہل رہو گے تو دو گناہ ہوں گے کہ مسئلہ سیکھنا ضروری تھا اور نہیں سیکھا اور دوسرا پھر اس کے مطابق عمل نے کیا سیکھ لیتے اور عمل نہ کرتے تو ایک گناہ تو کم از کم کم ہو جاتا تو یہ بھی بات لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ پوچھیں گے تو فس جائیں گے تو پوچھیں گے فس جائیں کہ معاملہ نہیں ہوتا اس طرح کی چیزوں کے اندر جائے وہ معلومات حاصل کرنی ہی چاہیے ایون کہ یہ ٹیسٹ بغیرہ میں کیا ہوتا ہے لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے کیوں نہیں کرواتے وہ یہ ہوتا کہ ٹیسٹ کروایا نہ کوئی بیماری نکل آئے گی ارے بھائی بیماری نکل آئے گی تو فائدہ ہی ہے نا علاج ہو جائے گا پتہ چلا وہ بیماری اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہے ایک آدمی نے ہیپا ٹیسٹ بی سی کا اگر ٹیسٹ کروا لیا اور اس کو شروع کے اندر ہی پتہ چل گیا کہ یہ بیماری بھی ہے اور اثر انداز بھی ہو رہی ہے تو اس کا علاج کروا سکتا ہے اور اس کو پتہ ہی اس وقت چلا کہ جب سیونٹی فائی پرسنٹ اس کا جگر دیا وہ خراب ہو چکا تھا اور اب اس کی صورتی نظر نہیں آ رہی اور اب اس کے بعد دو چار سالی ہیں اس کے بعد تو اس وقت پتہ چلنا بہتر تھا یا پہلے سے پتہ چلنا بہتر تھا لوگ ٹیسٹ کروانے سے بھی اس وجہ سے ڈرتے اور یہ بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے جو ٹیسٹ نہیں کرواتی کہ کروائیں گے کوئی بیماری نکل آئے گی خاص طور پر بزرگوں کے اندر ہی ہوتا ہے حالانکہ ٹیسٹ کروانا چاہیے اور کروانے کے اندر ہی آفیت ہوتی ہے مفتر صاحب ہائیبرٹ اپروچ ہو رہی ہے ہائیبرٹ مینز کے دو چار جگوں سے چیزیں آ رہی ہیں مسلمان تو وہ ہے اپنے انسیسٹر سے اپنے اباؤ اجداد سے بھی کچھ اسلامی ویلیوز اس کو آئیں کچھ اس کو ویسے بھی انفرمیشن ہے مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن غسل کرنا ہے ایک نورم ہے عید کا دن ہے تو عید کے دن غسل کرنا ہے رمضان آگیا تو کچھ لوگ وضا قطع بدل لیتے ہیں شیف بھی بڑھ جاتی ہے کچھ ایسے ہو جاتا ہے جیسے رمضان جاتا ہے بلکل وہی والی کاپی دوبارہ سے ری اپیر ہو جاتی ہے تعلیمی ماحول کے اندر رہنمائی کہاں سے لی جا رہی ہے اب یہ دو انگلز بن رہے ہیں ایک انگل اور ہے ایک انگل اور ہے اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے یا یہ چیز آج ہمارے معاشرے پر کیا ڈرسٹک ایمپیکٹ ڈال رہی ہے اور سب سے بڑھ کر انفرادی اور اجتماعی طور پر اس بات کا کیا ایمپیکٹ ہے دیکھیں یہ دو طرح کی زندگیوں کا جو مکس اپ ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر تو مذہبی رجحان اتنا واضح نظر آتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ بڑا دیندار ہے بڑا پریزگار ہے اور بڑا دین کو فالو کرنے والا دوسری طرف اسی بندے کے کچھ وہ کام سامنے آتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یار اس کو تو دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں اور ایک ہی بندے کی زندگی میں وہ دونوں چیزیں پائی جاری ہوتی ہیں تو اب اس طرح کی جو طرز زندگی ہے جو لائف سٹائل ہے وہ کیا ہے اس کو دو اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ سو فیصد نیک بن جائے ایسا نہیں ہوتا لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں ساتھ میں گناہ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ہی توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے یا ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پر غالب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ محاف فرما دے گا یا نیکیاں اور گناہ ان کے برابر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ درست کر دے گا لیکن بعد ہی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دولوں طرح کے عمل چلنے اس کے تو اب اس کے لیے بچت کی صورت نکل آئے قرآن مجید کے اندر اس کا بیان موجود ہے ایک جگہ فرمایا وَآخَرُوا نَعْتَرَفُوا بِذُرُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَحِّئًا اَسَلْلَّهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ فرمایا کہ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل صالح اور برے عمل دونوں کو ملا دیا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَحِّئًا برے اور اچھے عمل ملا دیئے فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا وَآخَرُوا نَعْتَرَفُوا بِذُرُوبِهِمْ یا اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اچھے برے عمل ملا دیئے تو فرمایا کہ اَسَلْلَّهُ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے لیکن یہ کون ہے اچھے برے عمل ملائے اور ساتھ میں اعترافو بِذُرُوبِهِمْ اپنے گناہوں کے مو اعتراف بھی ہیں تو گناہوں کا اعتراف بیسیکلی توبہ کے معنی میں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے برے عمل کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقہ کوئی چھوڑنا اور آئندہ بچنے کا پختہ عزم کرنا ارادہ کرنا تو ان کے بارے میں تو فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانہ نہیں تعلیم سے معیشت تک صحت سے سنت تک حکومتی احوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تقرار سے کون کب کیسے کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں دیکھتے رہیے تکرار کینیڈا سے پراہ راست سمینہ جبین کے ساتھ منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامیت المدینہ جس کی تقریباً آٹھ سو اکیانوے برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں کم و بیش سرسٹھ ہزار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیز کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکومیڈیشن کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمہ ہے آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی اسلاحی فلاحی روحانی خیر خواہی اور بھلائی کے کامیں خرچ کیا جا سکتا ہے 416-786-9809 دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں مہندی چھوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں اپنے وطن کی خوشبوں سے جو دور ہیں یا رب دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب وطن سے دور بھی وطن کے پاس جے ٹان فیس بوک یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کے ضرورت کے حساب سے پیکس اور اب امراض آسٹریلیا نیوزیلینڈ یونائٹڈ کینگڈم اور کہیں سارے ممالکوں میں دستیار دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں آیت مبارکہ بھی ہے بے شک اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں مٹا دیتی ہیں تو یہ پوسیبل ہے کہ ایک آدمی کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دے جیسے بہت سارے عامال کے بارے میں بھی یہ موجود ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جمعہ پڑھنے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بضو کرنے سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ جتنے معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ نہیں تو ایک اعتبار سے تو جن لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ ایک طرف ان میں مذہبی رنگ اسلامی رنگ بھی نظر آتا ہے اور دوسری طرف بالکل ہی الٹرا موڈرن ٹائپ کی زندگی بھی نظر آ رہی ہے تو یہ پہلو اس اعتبار سے تو بہرحال بہتر ہے کہ پوری بد ہونے سے تو بہتر ہے کہ کچھ تو اچھے ہیں ورنہ وہ بھی لوگ تو ہیں نا جنہوں نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے جنہوں نے کبھی قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہیں جنہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں جن کی زندگی پہ کبھی ذکر اللہ آیا ہی نہیں جن کو مذہب دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں جنہوں نے مسجد میں کبھی قدم ہی نہیں رکھا اور صرف گناہوں میں لگے ہوئے تو ان کی بنسبت یہ لوگ بہتر ہیں کہ جن کی برائیوں کے ساتھ اچھائیاں بھی ہیں گناہوں کے ساتھ نیک احمال بھی ہیں لہذا ایک پہلو تو اس کا یہ ہے دیکھیں دوسرا ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر ایک منٹیلٹی ہوتی ہے جو پیدا ہو جاتی ہے اور آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے خود ہی کچھ ٹکڑے کیے ہوئے ہیں کہ میری زندگی کا یہ حصہ تو دین کے ساتھ متعلق ہے اور اس حصے میں میری زندگی کے اس حصے میں تو دین کا دخل ہے یہ جو زندگی کے بقیہ میرے حصے ہیں ان میں دین کا داخلہ بند ہے یہ جو سوچ ہے یہ بڑی خطرناک ہے بنی اسرائیل کے اندر ایسا ہی رجحان پیدا ہوا اور اللہ تعالی نے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا تو وہ ہماری نصیحت اور ہماری عبرت کے لیے ہی بیان کیا گیا وہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ایک حکم دیا گیا کہ تم اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے باہر نہیں نکالو گے کہ دیس نکالا جیسے کہتے ہیں ایکزائل تو بینش ٹیم کہ اپنے وطن سے نکال دو گے یہ نہیں کرو گے تو یہ ان کو منع کیا گیا ایک دوسرا ان کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہاری قوم کا کوئی فرد کسی دشمن کی قید میں چلا جائے تو تم نے اسے فدیہ دے کے چھڑوا لینا ہے یہ دو حکم تھے بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ اپنے لوگوں کو خود اپنے وطن سے نکال دیا مو سارے لوگوں کو نکال دیا لیکن جب وہ دشمن کی قید میں چلے گئے تو فدیہ دے کے چھڑا بھی لیا ایک بات مانی ایک بات مانی اور ایک بات کے برخلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس طرز عمل کو یوں بیان کیا فرمایا کیا تم خدا کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو کہ تمہیں جو حکم دیئے گئے آدھے گا تم نے مان لیا آدھے گا چھوڑ دیا تو کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو فرمایا فما جزاؤ من يفعل ذارک منکم الا خزین فی الحیات الدنیا تم میں جو ایسا کرے تو اس کی جزا سزا اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر زلط اور رسوائی اس کا مقدر ہو تو دیکھیں یہاں پر کیا تھا کہ انہوں نے جو مختلف احکام دیئے گئے ان میں کچھ کو تو تسلیم کر لیا اور کچھ کے خلاف اعلانیاں طور پر ہو گئے کہ جناب یہ نہیں ہم کریں گے اور اس کے خلاف چلتے ہیں اب ہمارے ہاں لوگوں نے دین کے اتنے حصے کیے ہوئے اور افسوسناک حد تک کیے ہوئے بعض لوگ ایسے ملیں گے کہ جو عبادات کے اندر تو بڑے پابند ہیں لیکن کاروبار کے اندر کہتے ہیں دین کا داخلہ بند نمازیں پوری پڑھیں گے روزیں پورے رکھیں گے ہر سال آخری اشرا مکہ مدینہ عبادات میں اتنے پکے لیکن کاروبار میں حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں کریں گے بینک سے سود لیا ہوا ہوگا سود پہ کرز لیا ہوا ہوگا وہی چلائیں گے اپنے ملازمین کے جو حقوق ہیں وہ نہیں پورے کر رہے ہوں گے تو انہوں نے اپنا دین عبادت کے اندر بند کر دیا اتنے حصے کا تو دین کو لے لیا بقیہ کو چھوڑ دیا بعض لوگ ہو ہیں کہ جو اپنے عبادات یا کاروبار میں تو ٹھیک ہیں لیکن اخلاقیات کے اندر دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دین جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے دوسروں کو تکلیف نہ دینے پروسیوں کا حق ادا کرنے رشتے داروں سے تعلق نہ توڑنے بلکہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اچھا پھر کچھ وہ ہے کہ جو کبھی کبھ تھوڑا بہت دین کے جو ہیں کہ چلے نیک کام کچھ کر لیے کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیا کچھ گھر کے اوپر دینی جھنڈا ونڈا لگا لیا یہ تو کر لیا لیکن اسی گھر میں شادی ہوگی تو اب دین کا داخلہ بند اسی گھر کے اندر جب کوئی اس طرح کا فنکشن آئے گا تو دین کا داخلہ بند پھر اس میں موسیقی ہوگی گانے ہوں گے ناچ ہوگا بے ہیائی ہوگی بے پردگی ہوگی اور پھر یہی والی چیزیں چل لیوں گی یہ جو طرز عمل اور یہ جو منٹیلٹی ہے یہ بڑی خطرناک ہے کیونکہ یہ ملتی جلتی ہے اس طرز عمل سے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ اللہ کی کتاب کے اللہ کے دین کے کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ کا انکار کر دیا یعنی عملی طور پر ان کو چھوڑ دیا تو ان کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر تمہاری سزا کیا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں زلط و رسوائی تمہارا مقدر ہو اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف تمہیں پھیرا جائے گا تو یہ جو اس طرح کی زندگیاں گزارنے والے لوگ ہیں اس میں اگر تو یہ ہے کہ ایک آدمی نیکیاں بھی کر رہا ہے اور گناہ بھی اس سے ہو جاتے ہیں دیکھیں آن اور آف وہ توبہ بھی کرتا ہے اس پہ شرمندہ بھی ہوتا ہے اس کی کوشش بھی ہے کہ میں نیک بنوں گناہوں کی زندگی سے نجات حاصل کروں لیکن نفس کی وجہ سے شیطان کی وجہ سے وہ پوری طرح نیک نہیں بن پاتا تو اس کے اعتبار سے تو تھوڑا سا پوزیٹیو ایک سائٹ اور پوزیٹیو ایسپیکٹ نظر آتا ہے لیکن وہ لوگ کے جنہوں نے اپنی زندگی کو یوں حصوں میں تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر باؤں تک جینے سے لے کے پیدائش سے لے کر موت تک پورا دین کا ایک پیکج اور ایک پورا نظام عطا فرمایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو گھر کی چار دیواری ہے دین بس اس کے اندر ہے اس کے باہر نہیں یا یہ مسجد ہے یہ مسجد کی چار دیواری جو دس مرلے کے اوپر مسجد مشتمل ہے دین اس کے اندر اندر تو ہماری زندگی میں ہے دیکھیں جب ہم مسجد کی چار دیواری سے باہر آگئے تو کوئی دین نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم ہیں ہماری مرضی ہے اور جو دنیا کا رواج ہے رسم ہے جو چلن ہے ہم اسی کے اوپر چلیں گے تو یہ طرز عمل بڑا خطرناک ہے پھر یہ پھر ان چیزوں میں فنکشنز ہیں جو اس میں بے حیائے ہوتی ہے تو پھر اس کی اپنی سزائیں ہیں اس کی اپنے وعیدیں ہیں اس کی اپنی عذاب ہیں اور بے حیائی کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَا رَبِّيَا الْفَوَاحِشَ مَا وَحَرَ مِنْهَ وَمَا مَتَن فرمایا کہ اے حبیب تم فرماؤ کہ بے شک میرے رب نے ساری کی ساری بے حیائیاں حرام کر دی ہیں خواہ وہ ظاہری ہوں یا باتیں مَا وَحَرَ مِنْهَ وَمَا مَتَن ظاہر ہیں یا ماتن ہیں سب بھی حیائیاں میرے رب نے حرام کر دی دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سبھالے یہ موسیقا موسیقا